ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ٹیک سائنس مائی نیم از انجینئر زشان دوستو کپاس کی فصل کو کاشت کی ہوئے ایک مہینہ گزر چکا ہے اور کپاس پر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ تیلے کاش شدید اٹیک شروع ہو چکا ہے اس کے ساتھ میرا شاید کیمرہ آپ کو نہیں دکھا پا رہا تھریپس اور مائٹ کا بھی لائٹ سا اٹیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کپاس کا رنگ سب سے زردی مائل ہوتا جا رہا ہے تو ہم نے اس کے لئے سب سے پہلے تو کھیلیوں کے اندر موجود گند کو گڑائی کر کے صاف کر لینا ہے اب آپ دیکھیں مائٹ کی بعض دفعہ شناخت نہیں ہوتی تو اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ جو پتے کی شاخیں ہیں یہ جو جڑیں ہیں رگیں ہیں اس کی اس کے ساتھ چاندیسی ہمیں دکھائی دیتی ہے تو اس کا مطلب اس کے اوپر تھریپس کا اٹیک ہے تو دوستو اس کو سپری کرنے کے لئے ہم نائٹم پیرم سکسٹی گرام لیں گے اس کنسنٹریشن کے اندر جو سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کو ہم نے الہیدہ سے برتن کے اندر لے لینا ہے اور دوسرا پرڈکٹ ہم نے زومر کے نام سے لیا ہوا ہے جو 25WG ہے یہ بیسیکلی تھایا میتھاکزم ہے ہم نے آدھا اس کو اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ تقریباً سکسٹی گرام ہے ایکڑ کا پیک ہے ہم نے تیس گرام تقریباً اس کو اس کے اندر ڈال دینا ہے تھایا میتھاکزم بیسیکلی تھریپس کو اور مائٹ کو اور سفید تیلے اور سبس تیلے کو کنٹرول کرے گا اب یہ جو ڈوز میں تیار کر رہا ہوں یہ ایک ایکڑ کی ڈوز میں تیار کرنے لگا ہوں میں نے تھایا میتھاکزم کو جو سکسٹی گرام تھا تقریباً تیس گرام جتنا اس برتن کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے میں پانی ڈال کے مکس کر لوں گا تو دوستو ڈوز کچھ اس طریقے سے ایکڑ کی ہم بنا لیں گے سکسٹی گرام نائٹ امپیرم تھرٹی گرام تھایا میتھاکزم اور لیمڈا ہمارے پاس سائی ہائلو تھرین جو ہے اس کو ہم نے تقریباً ٹوینٹی ایمل جتنا اس کے اندر ڈال دینا ہے اور ساتھ میں ہم نے کمپوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کے اندر ہومک ایسٹ جس کے اندر بیکٹیریاز وغیرہ موجود ہیں این پی کے ٹین ٹوینٹی ٹوینٹی اور ساتھ میں بورک ایسٹ کو استعمال کر لینا ہے یہ ہمارے پاس فروٹنگ کے پروسس کو فاسٹ کر دیں گے اور جو ہماری بیماری کے اٹیک سے فصل رکی ہوئی تھی اس کو گروتھ انیشیئیٹیو مل جائے گا ہم فور ٹینک ایک لیٹر کے اندر سوری ایک اکڑ کے اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں تو میں فور پورٹس پانی کے بھر کے اپنے سیلیشن کو تیار کر لوں گا چلیں دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہم اپنے سپریے کے پروسس کو کریں گے اب ایک اکڑ کی ڈوز میں ہم نے نائٹنم پیرم کو سکسٹی گرام لیا تھایا میتھاکزم کو ٹھرٹی گرام لیا اور لیمڈا کو ہم نے تقریباً ٹوینٹی ایمل تک لے لیا یہ ہم چار ٹینک ایک اکڑ پر کریں گے اس کو ہم نے تمام ادویات ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ہماری جو سپریے والی ٹینک ہے یہ ٹوینٹی لیٹر کی ہوتی ہے ہم نے اس کے اندر ایک پوٹ یہاں سے مکسچر کا لینا ہے اور اس سپریے کی ٹینک کو ہم پورا پانی سے بھر دیں گے اور اس کے اندر ایک ایک سپون جتنا اندازے کے ساتھ بوریکس، این پی کے اور ہیومک ایسڈ ڈالتے جائیں گے بوریکس بسیکلی فلاورنگ پروسس کو فاسٹ کر دیتا ہے ہیومک ایسڈ ویجیٹیٹیو گروت کو فاسٹ کرتا ہے اور این پی کے فلاورنگ اور ویجیٹیٹیو گروت دونوں کے لیے بہت زیادہ نیسیسری ہے چلیے دوستو آپ کو ہم کر کے دکھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی